آپ کو ملوائیں گے نیوارک میں امریکیوں کی جانے بچانے میں مصروف ایک پاکستانی ڈاکٹر سے کورونا وائرس کے بعد سپلائے چین میں آنے والی رکافٹوں کے بعد امریکی کسان اپنی فصلیں ضائع کرنے پر مجبور اور آپ کھیلنے یا کھیل دیکھنے باہر نہیں جا سکتے تو گھر پہ ریکارٹس بنائیے وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی میں ہوں اصول اللہ خالد کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف کی ایک فضاء ہے تباہی جس طرح سے پھیلی ہے تھری ملین سے سائد اب تک جو ہے وہ متاثرہ افراد سامنے آئے ہیں کورونا وائرس سے لیکن حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ اب تک تقریباً ایک ملین افراد اس میں سے ریکاور بھی کر چکے ہیں اور کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل ٹریول پر جو پابندیاں لگی ہیں اس کے بعد مختلف مقامات پر دنیا میں لوگ پھسے ہیں ایسے کچھ پاکستانی امریکہ میں بھی تھے جو امریکہ میں پھس گئے اس ٹریول بینڈ کے بعد نیوارک میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آنے والے ڈاکٹر فہیم برٹ ایسے ہی پاکستانیوں میں سے ایک ہیں ڈاکٹر فہیم برٹ نے نیوارک کے اسپطالوں میں ڈاکٹرز کی گمی کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی خدمات کو پیش کیا اور اس وقت وہ امریکی ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے کرونا وائرس سے متاثر امریکیوں کی جانے بچانے کے مشن پہ ہیں ہمارے ساتھ ہی انشپر ناپٹر نے ڈاکٹر فہیم سے بات کی آئے دیکھتے ہیں پاکستان میں شاکت خانوم میموریل ہسپیٹل لاہور کے پلمانولوجسٹ ڈاکٹر فہیم برٹ چھٹیا منانے نیویارک پہنچے ہی تھے کہ ان کا پورا خاندان کرونا وائرس سے بیمار ہو گیا اسپتال میں ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی بیوی بھی ٹھیک ہوئی لیکن نیو یورک میں اس وبا سے مقابلے کے لیے ڈاکٹرز کی بھاری کمی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بٹ نے اس وبا سے نبتنے کے کاملے کا فیصلہ کیا ڈاکٹر بٹ امریکہ میں پڑھے اور تقریباً 20 سال یہاں پریکٹیز بھی کی لیکن دو ہزار آٹھ میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان واپس چلے گئے نیو یورک میں کوویڈ کے مریضوں کے علاج کے لیے انہیں اپنا میڈیکل لائسنس دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا پڑا میں نے دو ہزار نو میں انیکٹیویٹ کروایا تھا normally it takes few days and there are certain courses you have to take before getting it re-activated لیکن جو نیو آپ سٹیٹ میں نئے کوویڈ 19 کے وجہ سے اپنے رولز اور ریگولیشن سے کچھ چینجز کی تھیں جس کی وجہ سے یہ جلدی re-activate ہو گیا otherwise اس کو ہفتہ دیر ہفتہ لگتا ہے اب ڈاکٹر بٹ برکلن کے کنگز بروک جویش ہاسپیٹل میں کوویڈ کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ کوویڈ 19 کے شروع کے دور کے حالات دیکھ کر انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ امریکہ میں ہیں بلڈ ڈراؤ کرنا ہے تو اس کے لیے لوگ موجود نہیں تھے سٹاف کی بڑی شدید کمی تھی ایکس رے کے لیے کہا تو ایکس رے کتنی دیر لگتی تھی ایکس رے کرنے کے لیے دمائیوں کے لیے بہت زیادہ ایک پورا ایک کیاوس تھا بیٹس بھرے ہوئے تھے ہالویز میں لوگ تھے تو پہلے چند دن تو بہت بہت ہی برے حالات تھے اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے پورے ہسپتال کے اندر جو حالات ہوتے ہیں ویسے تھے ان کے مطابق حالات پہلے سے کافی بہتر ہوئے ہیں اور ہسپتال میں داخل کیے گئے پیشنٹس میں بھی کمی آئی ہے لیکن اس بیماری کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے ابھی کوئی علاج نہیں ہے کوئی علاج ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ کام کرتا ہے انٹرناشنل ٹرائیول پر لگی پابندیوں کے ہٹنے کے بعد ڈاکٹر فہیم بٹ پاکستان واپس جا کر کوویڈ کے مریضوں کے علاج کا اپنا مشن جاری رکھنا چاہتا ہے وہاں پہ میں جو ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں گریجلی نمبر آف پیشنٹس انکریز کر رہے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ وہاں پہ میں اگر ہیلپ کا سکتا ہوں وہ خبردار کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لگے لوگ ڈاؤنز کو ہٹانے میں جل بازی کرنے سے وائرس کے فیلاؤ کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گلفام خان کے ساتھ میں آنشمان آپٹے ووئیس آف امریکہ نیو یاک کرونا وائرس سے متاثر ہونے کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ طبیعی عملے کو ہے اور صفحہ اول میں کڑے ہوئے یہی سپاہی اس وقت حفاظتی لباس کی کمی کی شکایت کر رہے ہیں اور اگر یہ کہیں دستیاب ہیں تو ان کی قیمت بہت زیادہ ہے ایسے میں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ چین کے آرنر نے ایک انیشیٹیو لیا اور اس کے بعد انہوں نے سرکاری ہسپتالوں کو موفت جبکہ نیجی ہسپتالوں کے سٹاف کو دو سو روپے سے کم میں ایک سیفٹی گٹ بہویا کرنا شروع کی لاہور سے سمن خان ہمیں اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں عمر حسین پاکستان کی ایک ریسٹورنٹ چین کے مالک ہیں لاغٹون کے بائیس ہوتلز بند ہوئے تو انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کا کھانا طبیعی عملے کو تحفے کے طور پر بھیجا بدلے میں ڈاکٹروں نے سیفٹی گٹ کی کمی کے پیشے نظر ان سے مدد مانگی پہلے انہوں نے کچھ گٹ آن لائن آرڈر کی فیس بک کے اوپر کوئی اور بندہ گٹ بیچ رہا تھا تو میں نے اس کو میسیج کیا کہ مجھے چھ گٹ چاہیے آن لائن کٹس کی اونچی قیمت اور غیر مناسب میار دیکھ کر عمر نے طبیعی عملے کے لیے حفاظتی کٹس تیار کرنے کا بیڑا خود اٹھایا اور اس عمل کے دوران انہیں علم ہوا کہ یہ کٹس انتہائی کم قیمت پر تیار کی جا سکتی ہیں اور یہی وہ انتہائی کم قیمت ہے جس پر عمر اپنی کٹس کو آگے سپلائی کر رہی ہیں جبکہ سرکاری اسپتالوں کے لیے یہ بلکل مفت ہے نو سو پچاس کا نہیں ہزار روپے کا نہیں آٹھ سو کا نہیں سات سو کا نہیں پانٹ سو کا نہیں بلکل کاؤس پرائس کے اوپر ہم لوگ ہنزہ بھیج رہے ہیں کوئٹہ بھیج رہے ہیں ہم لوگ لہور میں تو ہر چگہ دے رہے ہیں اب جتنے بھی سویٹو تھے ہیں ابھی سب سے پہلا سویٹو جو ایم ایم عالم والا ہے یہاں پہ ہر ڈاکٹر اپنی آئی ڈی دکھا کے کاؤس پرائس کے اوپر کسی پرائیوٹ ہاسپٹل کا بھی ون ایٹی نائن روپیز کے اوپر لے کے جا سکتا ہے عمر اب تک حکومت کی طرف سے منظور شدہ کپڑے سے بنی تیس ہزار کٹس طبی عملے کو دے چکے ہیں اسی ہزار سیفٹی کٹس مز رہی ہیں مارکٹ میں دوبارہ فروخت روکنے کے لیے ہر اسپتال میں رضاکار پائنات کیے گئے ہیں سب اگر صحیح طریقے سوپریٹ کر رہے ہوں تو ہمیں اس والے چینل کے اوپر اپنی انرڈیز بیسٹنگ نہ کرنی پڑتی لیکن سیڈلی یہ ہے کہ ڈاکٹر سب رو رہے ہیں کہ ہمارے تک نہیں پہنچ رہے ڈونرز رو رہے ہیں کہ ہم لوگ بھیج رہے ہیں لیکن ان تک پہنچ نہیں رہے کیونکہ ایک چیز جو کہ نیاب ہوئی ہوئی ہے ہزار دو ہزار روپے کی تو نرس اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی بجائے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا زیادہ بہتر سمجھے گی لوگ ان کو والنٹیئرز دے دیتے ہیں جو پھر ان سب کا لے کے پھر ان کو ان کے ہاتھوں میں بکڑاتے ہیں عمر حسین کو بہت سے مخیر حضرات کے اتیاب بھی محصول ہو رہے ہیں جس کے باعث وہ اس کارے فیر کو آگے پھیلانے میں کامیاب ہونے ہیں لوٹ ٹاؤن کے آغاز میں ہی چندارو فیشن ڈیزائنرز نے بھی حکومت کو مدد کی آفر کی تھی کہ اگر انہیں فیکٹریاں کھولنے کی سے بیشتر کی یہ بات پہ حال سوشل میڈیا سے آگے نہیں پہنچ سکی سمن خان ویس اف امریکہ لاہور اسلامی دنیا میں رمضان کا مہینہ اس سال اس احتمام سے نہیں منع جا رہا جو ہم روایتی طور پر دیکھتے آئے ہیں کراچی میں رمضان کی رونکیں کافی حد تک مان پڑ گئی ہیں کرونا وائلس کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے صبحی حکومت نے غربہ اور مسافروں کے لیے جو سڑک کنارے افتار کے احتمام کیا جاتے تھے ان پر پابندی لگا دی ہے آئیے جانتے ہیں شہریوں اور انتظامیاں کا اس پابندی کے بارے میں کیا کہنا ہے افتاری ہونا چاہیے روڈ کے اوپر جن کے پاس پیسے ہیں جو راہ گی رہے ہیں ان کے لیے لوگ افتار کراتے ہیں سیری کراتے ہیں وہ انتظام ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہا کس لیے نہیں ہو رہا بھائی ایک ترتیب بنائیں آپ نے ایک ایسو بھی بنائی ہے آپ ایک ایسو بھی بناتے ہیں اور رات کو بارہ بجے اندرے میں آگے بولتے ہیں کہ یہ سب ختم ہو گیا یار مدید میں کرونا آ رہا ہے امتیاز اسٹرور میں کرونا نہیں آ رہا افتاری گھنڈے کھانے بیٹے کا بندہ وہاں کرونا آ جائے گا چھے سے سات بجے ہزاروں روزے دار فسے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں پر اتنی اجازت دیتے ہیں کہ چلے ایک گھنڈے کی نا اجازت ہے کہ سب لوگ جو گھروں سے یا اپنے توسس سے جو حضرات دیتے ہیں ہرتاری وہ چلتے پھرتے لوگوں کو دیتے ہیں تو ان کا روزہ کھل جائے گا ایک خجور نہیں ملنی کہیں جناب جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ان کو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے عزیز و حقارب کے لیے بہتر سمجھتے ہوئے قبول کریں اور ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو ایڈزسٹ کرنے کی کوشش کریں حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے میں اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے روزگار متاثر ہوئے ہیں زندگی مشکل ہوئی ہے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم یہ سخت اقدامات نہ کرتے تو خدا نہ خاصتہ ہمارے بچوں کی ہمارے عزیز و حقارب کی جو زندگیاں ہیں ان کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہے جو کرونا کے ایس او پیز ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں بیٹھا کے اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں کہ کہیں رش اجتماع نہیں لگانا ہے اسی لیے ڈبوں میں بنا بنا کر ان کے گھروں پہ پہنچا رہے ہیں کہ بھائی گھر کے اندر تم بھوکے نہیں رہو تم مگر کمان ہی پا رہے ہو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تمہارے بچے پریشان ہیں تمہارے گھر پہ یہ سامان پہنچا رہے ہیں تم لوگ گھر میں سیری کرو گھر میں افتاری کرو آئی ایم ایف نے اپنے حالی اجائزوں میں بتایا کہ دنیا کی معیشت دوہزار بیس میں عوصتاً تین فیصد سے زیادہ اشرنگ کرے گی پاکستان کی پہلے سے ہی مشکلات کا شکار معیشت اندرونی اور بیرونی دباؤ کس طرح سے فیس کر پائے گی ورڈ بینک کے مطابق بیرونے ملک سے آنے والا جزر مبادلہ ہے جو ریمیٹنسز کی شکل میں آتا ہے اس مالی سال کے آخری تین ماہ میں اس میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے تاہم حکومت پاکستان اس حوالے سے ورڈ بینک کے دعویوں کو مستلت کر رہی ہے پاکستان کی معیشت پر کرونا کے ممکنہ اثرات سے متعلق میں نے بات کی ماہر معیشت اور ورڈ بینک کے سابقہ عوضیدار ڈاکٹر زبیر اکبال سے لیٹس ایو ایو لک دیکھیں یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے ایسٹیمیٹس ایزمشنز پہ ہوتے ہیں ایکسپیکٹیشنز تھی اور مارچ کے جو آوٹلک تھا ورڈ اکانومی میں اس کی بیسز پہ کی گئی تھی اب یقیناً اس کے بعد چینجز آئی ہیں اور چینجز اور آئیں گی تو کہنا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ درست ہے کہ چونکہ پاکستان کو پہلے نو مہینوں میں ستارہ بلین ڈالرز مل چکے ہیں تو اب چونکہ اگلے تین مہینے جو ہیں اپریل سے جون تک وہ بڑے مشکل مہینے ہوں گے اس مہینوں میں ساتھ خاص طور پر گلف کے علاقے میں گروت بہت نیگٹیف ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے وہاں پر آنپلائمنٹ بھی بڑے گی جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہاں پر جو ایکسپیکٹیٹ ورکرز ہیں ان کی جاب ختم ہو جائیں گی یا ان کی سیلویز کم کر دی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کی جو کپیسٹی ہے ریمیٹنسز کے وہ کم ہوگی اور جب آئیل کی پرائیسز دیچھے آنے سے پاکستان کو بنیفٹ ہوگی دیکھیں آئیل کی قیمت کرنے سے یقیناً پاکستان کی امپورٹ بلکو مکم ہوا ہے یہ تو درست ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ کی جا رہے ہیں کہ دو بلیاں سے تین بلیاں ڈالر تک سیونگی لیکن یاد رہے کہ ہماری ایکسپورٹس میں گری ہیں اور سگنیفکنلی گری ہیں تو پھر اور اگلے سال وہ ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی یا بہت مختصص سے بڑھیں گی کہ گلوبل ایکانومی نیگٹیو کنڈیشن میں رہے گی تو ایسی کنڈیشن میں پاکستان کی جو ایکسٹرنل پوزیشن ہے وہ 2020 کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوگی اور تو ٹائم ایف کے ساتھ پاکستان اس کو ٹائم ایف ٹریلین کا پنٹ ہوگئے وہ جنریٹ کرتا ہے ٹریلین پر بات ہوگی ہے اور وہ ایکانومیز کو ہیلپ کرنے کی ہے پاکستان اس کے بیسٹری میں ہے کہ اور 1.3 1.4 بلین پاکستان کو ملا اس سے زیادہ لے سکے کیونکہ گیپ تو کافی زیادہ ہے پاکستان ریکھیں یاد رہے کہ آئین ایف کی جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ دو رستے سے آتی ہیں ایک تو لنڈنگ ہوتی ہے ڈیویلپ کنٹریز کی ان کی کنٹریشن ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے وہ اگر آئین ایف اپنے ایس ڈی آر کے نئے بنا سکے تو اس سے وہ نئی لیکورٹی پیدا کر دیتا ہے جیسے ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے امریکہ خاص طور پر ایس ڈی آر کے نئے کریشن کے بلکل خلاف ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سورس نہیں رہے گی اب ایک کی سورس رہتی ہے وہ ہے کہ جو دوسرے ممارک جو فنڈنگ دیں گے اس کی بیسٹس پر آگے لونز دیے جائیں گے برد مشکل یہ ہے کہ پاکستان کو ابھی سے 1.4 بلین ڈالرز مل چکے ہیں اس کے علاوہ ایڈیشنل ملنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پاس فی سورسز بڑھیں ایسی کنڈیشن میں جبکہ بہت سے آئیل پڑیسی ممالک اب آئی ایم ایف سے پیسے مانگ رہے ہیں ایسی کنڈیشن میں معلوم نہیں کہ ہم کس مقام پہ ہوں گے لیکن امید رکھنی چاہیے کرونا وائرس سے مطلق اپ ڈیٹس اور اس کے بعد لوگ ڈاؤنز اور اس میں نرمی اور سختی کے حوالے سے اپ ڈیٹس جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر فیس بک پہ ہمارا پیج ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو ٹویٹر اور انسٹرگرام پہ ہینڈل ہے ایٹ اردو ویو اے کرونا وائرس کی وجہ سے فوڈ سپلائے چین یا خوراک کی تقسیم کے نظام میں آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے امریکہ میں کسان اپنی پیداوار ضائع کرنے پر مجبور ہیں جبکہ دوسری جانب خوراک کی کمی سے بسنے کے لیے امریکہ میں ریاستی حکام اور کسان خوراک کو ضرورت کی جگہوں پر پہنچانے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتے نظر آتے ہیں کسان سلات کے ان پودوں کو ضائع کر رہے ہیں جنہیں نورمل دنوں میں ریسٹورانٹس بھیجا جاتا تھا جو اب کرونا وائرس کی وجہ سے یا تو بند ہیں یا صرف ٹیک آٹ آرڈرز لے رہے ہیں امریکہ کی ڈیری فارنز بھی دودھ پھینک رہے ہیں یا اس کی پیداوار کم کر دی ہے کیونکہ ان کے اہم گہہک سکولز تھے جو اب بند ہیں امریکہ میں دودھ کا پہلے نمبر پر سب سے زیادہ استعمال سکول لانچ پروگرامز میں ہوا کرتا تھا اس کے علاوہ اس کا اثر ذریعی پیداوار پر بھی ہوا ہے ہم یہاں ہفتے میں ڈیر کروڑ سے ڈائی کروڑ کھانے کی بات کر رہے ہیں یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خوراک کی درامت پر بندش کی وجہ سے کسانوں کی کمائی بند ہے امریکی ڈیری مصنوات چین، میکسیکو شمال مشرقی بحر القاہل درامت کی جاتی ہیں اور جیسا کہ ان ممالک کو بھی بندش کا سامنا تھا اسی وجہ سے ہماری بندرگاہیں بلکل بند ہو گئیں دودھ اور دیگر پیداوار میں فوری تبدیلی نہیں لائی جا سکتی جس سے مسئلہ مزید بڑھ رہا ہے اور کیونکہ ہم ایک بہت جل خراب ہونے والی شیئے کے ساتھ کام کر رہے ہیں چند گھنٹوں کے دوران دودھ کو سیدھا فارم سے پروسیسر لے جانا ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے اور اس کے درجہ حرارت کو پورے وقت کنٹرول رکھنا ہوتا ہے خوراک اور کئی فارمر مارکٹنگ کھلی ہیں جن کے مالکان اپنی اجناس کو مقررہ جگہوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کسان جگہ ڈونڈ رہے ہیں جہاں وہ خوراک بھیج سکیں اور بیج سکیں ہم پچاس فیصد اضافہ دکھتے ہیں ان لوگوں میں جو مدد کے لیے فوڈ بینکز کا رکھ کر رہے ہیں اور ہم ان کو خوراک پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے وفاقی اور ریاستی عہددار کہتے ہیں کہ کووڈ نائنٹین کے پھیلاو کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ خوراک کی فراہمی کو محفوظ بنایا جائیں کسانوں اور چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو اس بہران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کی طرف سے مدد بھی پراہم کی گئی ایک اچھا سال ہونے کے لیے ایک ہزار چیزوں کا درست ہونا اور دیوالیاں ہونے کے لیے صرف ایک چیز کا خراب ہو جانا کافی ہوتا ہے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا کوئی نہیں جانتا کہ ملک اور خوراکی سنت کو نارمل ہونے میں ابھی اور کتنا وقت لگے گا مائیکو سیلیبن کے ساتھ فائزہ بخاری وائس اف امریکہ سال دوہزار پچیس تک انڈونیشیا یومیاں ڈیرھ لاکھ ٹن کچھرا پیدا کرے گا جس میں زیادہ تر پلاسٹک شامل ہوگا ایک انڈونیشن بزنسمنٹ ڈیویڈ کرسچین روزمرہ کی اشاہ کے لیے ایسی پیکیجنگ تیار کر رہے ہیں جس کے استعمال سے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے یہ چوتھا بڑا ملک زیرو ویس منائے گا لیکن کرونا وائرس کے دنیا کی معیشت پر منفی اثرات کی وجہ سے یہ محول دوست لیکن مہنگی پیکیجنگ زیادہ تر عوام کی قوت خرید سے شاید باہر ہو جائے گی ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا یومیاں ایک سو پچاس ہزار ٹن کچھرا پیدا کرتا ہے جس کا اسی فیصد لینڈفیلز اور سمندروں کی نظر ہوتا ہے جکارتا کے بزنسمن ڈیویڈ کرسچین اسے کم کرنا چاہتے ہیں ہم سابن کافی اور نوڈلز جیسی چیزوں کے لیے پلاسٹک کی تھیلیوں کی متبادل پیکیجنگ بناتے ہیں ہر سال دنیا کے کئی ممالک میں لوگ صرف ایک بار استعمال ہو سکنے والی پلاسٹک کی تھیلیوں میں پیک کیے گئے اشیاء خریدتے ہیں ہم ماحول دوست پیکیجنگ بناتے ہیں جو ایک بار استعمال کے پلاسٹک کا متبادل ہیں مزیدار مشروبات سے بھرے ان رنگ برنگے ایلو جیلو کبز کو کھایا جا سکتا ہے ڈیویڈ کرسچین کی کمپنی کے بنے یہ کب موں میں گھل جاتے ہیں ہم انہیں سی ویڈ سے بناتے ہیں جو انڈونیزیا میں بکسرت موجود ہے بہتر ہے اگر ہم اپنی پیداوار استعمال کریں دو ہزار سترہ میں ایلن مکارٹر فاؤنڈیشن سے ملنے والے دس لاکھ ڈالر انعام سے کرسچین نے اپنی کمپنی ایوو ویر بنائی جو کساوہ جیسے پودوں سے قدرتی طور پر تحلیل ہو سکنے والی اشیاء تیار کرتی ہے یہ ڈبا بسک لکڑی سے بنا ہے اور پلاسٹک بیک کساوہ سے ہینڈ سینٹائزرز اور سابون آرگینک ہیں اس لیے یہ سب محول دوست ہیں دیگر کاروباروں کی طرح ایوو ویر کمپنی بھی کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہوئی جس کا نوے فیصد بزنس ختم ہو گیا اور اب یہ صرف ڈیلیوری کے لیے کھلے کاروباروں کو سپلائی کر رہی ہے اب ہم فارمسیز کو اپنے کساوہ بیکز آفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سارفین کو عدویات کے لیے بیکز کی ضرورت ہے فارمسیز نے فیلحال یہ آفر مسترد کر دی ہے لیکن کرسچن پر امید ہے کہ ان کے رویے میں تبدیلی آئے گی جون میں جکارتہ میں پلاسٹک تھیلیوں پر پابندی آئید کر دی جائے گی ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تشہیر کر رہے ہیں کئی کاروبار پودوں سے بنی ماحول دوست اشیاء کے حامی ہیں جیسے انڈونیزیا میں سینما بزنس سے منسلک ڈیویڈ ہیلمن کیوو بیر ہماری سوچ سے مطابقت رکھتی ہے اور ہمیں ایسی اشیاء استعمال کرتے ہیں جنہیں ریسائیکل کیا جا سکے اس لیے ہمارے کپ سٹراؤز ٹاپ کونز اور ہوت ڈاک کے برطن سب ریسائیکلبل ہیں آج کے دور میں زیرو ویس تصور مہنگا ہو سکتا ہے لیکن مستقبل کے لیے اچھی سرمایہ کاری یہ مہنگا ضرور ہے لیکن غلط عادتوں سے چھٹکارے کے لیے عظم چاہیے ہم سارفین کے مصبت رد عمل کی وجہ سے ماحول دوست تحریک کا حصہ ہیں ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ بڑا بزنس اور ضرورت بن جائے جب سارف صرف ماحول دوست ریسٹرانٹ سے کھانے لگیں ایسے ہی عظم نے ایوو ویر کے سی ای او ڈیویڈ کو فورز میکیزین کی ترٹی انڈر ترٹی کی فرست میں شامل کر دیا رینڈی وککسانہ کے ساتھ امران جدون وائس آف امریکہ کرونا مائرس کی باقی وجہ سے جہاں اور بہت سے مسائل ہوئے ہیں اسی کی طرح ہم نے دیکھا کہ کھیلوں کے کئی اہم مقابلے اور میراثانز منسوخ کر دی گئیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کھیلوں کے دلدادہ مقابلوں میں حصہ نہیں لے سکتے آپ ابھی بھی دوڑوں میں حصہ لے سکتے ہیں ریکارڈ بنا سکتے ہیں تھوڑا مشکل ہے لیکن کیسے بنیں گے یہ ہم جانیں گے اس رپورٹ میں وبا کے ماحول میں کرمتینہ کے سخت اقتامات کے باوجود کھیلوں کے شائقین نے مقابلے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے دوڑوں کے مقابلے تو اب بھی ہو رہے ہیں مگر یہ مشک اکیلے ہی شاید دوڑنے والے کے سہن میں ہو آن لائن ریسز شائقین میں مقبول ہو رہی ہیں اور اس کے لیے کئی ویب سائٹس ہیں جن میں سے ایک رن سائن اپ ہے بہت سے ریسز یا مقابلے اب ویرچل یا آن لائن ہو رہے ہیں اب پہلے سے زیادہ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ متحرک رہنا چاہتے ہیں اور وہ ایسے طریقوں کی تلاش میں ہیں جس سے لوگ اکٹھے ہو سکیں ویرچل ریسز یا آن لائن مقابلے نہیں ہیں ان میں شرکہ ایک خاص وقت میں فاصلہ طے کر کے نتائج شیئر کرتے ہیں جی بی ایسی منسلی کے ایک خاص ایپ کے ذریعے ان کی ریس پر نظر رکھی جا سکتی ہے ریس ختم ہونے کے بعد نتائج منتصبین کو بھیجے جاتے ہیں جو جیتنے والوں کا اعلان کرتے ہیں اور میڈلز بھیجتے ہیں جب ریسز اور میریتھونز منسوک ہوئیں تو ریاست واشنگٹن کے پورٹر بریٹر نے ان مقابلوں کو آن لائن مقابلوں میں تبدیل کر دیا اس طرح ان کی دسوشل ڈسٹنس نامی فلاہی تنظیم وجود میں آئے اس مقابلے کے ذریعے جس کی ریجسٹریشن گزشتہ رات ہی بند ہوئی ہے ہم نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اتیاد جمع کیے ہیں اور ابھی تک ہم نے اٹھارہ ہزار چار سو ڈالرز جمع کیے ہیں یہ تو ایک مقصد ہے مگر ساتھ ہی ہم چھوٹے کاروباروں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں مقابلے کے شرقہ کسی ایسے کاروبار کو مدد کیلئے نامزد کر سکتے ہیں جس کو مدد کی ضرورت ہو جو کھلاڑی اپنا شوق چھوڑنا نہیں چاہتے تھے ان میں مائیکل وارڈن بھی شامل ہیں جنہوں نے 65 ممالک سے تئیس سو کھلاڑیوں میں کارنٹین بیک ورڈ الٹرا نامی مقابلہ جیتا ریاست ورجنیا کے شہر آلنگٹن کے رہائشی نے متواتر ڈھائی روز تک آپ نے گھر کے گھر چکر لگائے اور 442 کلومیٹر کا فاصلہ تیک کیا میں دنیا بھر میں ایک سو سے لے کر چار سو کلومیٹر کی تقریباً پانچ سو دوڑوں میں حصہ لے چکا ہوں ان میں سہرائے گو بھی اور کتب شمالی بھی شامل ہے مگر اس سب میں یہ ریس ناقابل یقین تھی جو میرے گھر سے پچاس فٹ کے فاصلے پر تھی مگر تمام شروع کا ہی منجے ہوئے پیشاور کھلاڑی نہیں ہوتے ہلڈی کڈز رننگ سیریز نامی غیر منافع بخش تنظیم بچوں کے لیے آن لائن ریسز مناخت کرتی ہے ہمیسے بچوں کو اپنی جانب مائل کرتے ہیں جن میں اعتماد کی کمی ہو یا جن کا وزن ذرا زیادہ ہو اس پروگرام سے وہ دور میں حصہ لے کر کامیابی کا مزہ چک سکتے ہیں آن لائن ایپس بنانے والوں کا کہنا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں کئی روز پر مشتمل ریسز مقبول ہوئی ہیں وابا سے پہلے کھیلوں کے بارے میں لوگ جو بھی سوچتے تھے مگر اب ان کا رجحان ورچول ریسز کی جانب بہت زیادہ ہے میکسیم موسکولاف کے ساتھ ندیم یاکوب وائس آف امریکہ ویو 360 سے اب تک کے لیے جائیں سٹے سیپ اور ہمیں بھی بتائیے کہ آپ کیسے رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو سیف رکھ رہے ہیں اور اپنی عبادات کو بھی کنٹینیو کر رہے ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com سلیش ویو اے اردو کے پیس پر ٹویٹر اور انسٹرگیم پر ہمارا ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے اب تک کے لیے اتنا ہی حسابہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ